اسلام علیکم ویلکم ٹو مائیو ٹیوب چینل کیسے آپ سب لوگ امید آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار کرسپی کرنچی پرگر کی ریسپی لے کے آئی ہوں تو چلیے فڑا فڑ سے اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جنہوں نے ابھی تک مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے مارا چینل سبسکرائب کر دیں کیونکہ یہ بلکو فری ہے سب سے پہلے ابلے ہوئے میش پٹیٹو لے لیں اس میں ڈالیں وان ٹیبل سپون سوکا دنیا وان ٹیبل سپون زیرہ اور ہاف ٹیبل سپون نمک اور ٹو ٹیبل سپون آپ نے دادر میں جس میں شامل کر دینی آپ نے ٹیسٹ کی حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور پھر ہم نے اس طرح سے تھوڑی سے بڑے سائز میں جہاں ٹکیاں بنا لینی ہے اس طرح سے اس کے بعد ایک بول لے لیں اس میں شامل کر لیں فور ٹیبل سپون مہدہ اور فور ٹیبل سپون ہی اس میں آپ نے کان فلور شامل کر دینا ہے اور اس میں آپ نے تھوڑا سا پانی شامل کرنا ہے اور اس کو آپ نے پتلا سا بیٹر جہر تیار کر لینا ہے اور اس میں شامل کر لینا ہے تھوڑا سا نمک اور ہاف ٹیبل سپون سے بھی کم آپ نے اس میں لال میر شامل کرنی ہے اور اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے لے لے ہیں بریٹ کرمز اور آپ نے جو ہے میدے کا مکسر بنا اس میں آپ نے آلو کی ٹکی کو ڈیپ کرنا ہے چھے سے اور اس کے اوپر کوٹ کر دینے ہے یہ بریٹ کرمز اسی طرح سے آپ نے جو ہے ساری ٹکیاں ریڈی کر لینی ہے آپ نے جو ہے بیٹر تھوڑا پتلہ رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ فرائی پیر میں آئل کو اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے اور جو اور ٹکیاں ہم نے اس میں جو ہے ڈال دینی ہے اور آپ نے اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں تب تک ہم نے فرائی کرنا ہے جب تک اس کے اوپر اچھا سا کلر نہ آجیں یہ دیکھیں جی اس کے اوپر جو ہے اچھا سا کلر آ چکا ہے اب اس کو ہم جو ہے آل سے باہر نکال لیں گے دیکھیں کتنی زبر اسماری ٹکیاں ریڈی ہوئی ہیں اور آپ ایک بول لے لیں اس میں ڈال لیں بڑی کٹی شیملہ میچ اور بیبی کون بوائل کی ہوئی اور اس میں شامل کر لیں بری کٹی پیاز اور اس میں آپ نے 3 سے 4 ٹیبل سپون جو ہے مایونیز شامل کرنی ہے اور اس میں آپ نے تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کالی مرچ بھی شامل کر دینی ہے اور آپ نے اس کو اچھا سی مکس کر لینا ہے زیادہ نمک بڑا لیا کیونکہ مایونیز بھی نمکین ہوتی ہے اب آپ دوسرا بول لے لیں اس میں ڈال لیں مایونیز اور اس مایونیز میں آپ نے شامل کر دینی ہے گرین چٹنی پودینے کی چٹنی ہے اس کو اچھا سی مکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے لیز لے لینا ہے اس کو آپ نے جہاں موٹا موٹا سا کرش کر لینا زیادہ بریک نہیں کرنا اور اس کے بعد آپ نے لے لینا ہے یہ جی گول بند اس کے اوپر لگا لینا ہے سب سے پہلے ہم نے یہ پودینے والی چٹنی اور ایک طرف آپ نے لگا لینا ہے کیچپ یہ چلی کیچپ ہے یہ میں اس کے اوپر لگانے لگی ہوں اور اس میں رکھلے لیا ہے آپ نے جو ہم نے ٹکی فرائے کی تھی اس کو رکھ لیں گے اور اس کے اوپر جو ہم نے پیاس اور شملا مریچ کا بیٹر ریڈی کیا تھا وہ اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کو ہم نے اس طرح سے رکھ کے ہم نے اس کو تھوڑا س دائم کرنا تاکہ چھ سے سیٹ ہو جائے اور اس کے بعد یہ جو ہماری چپس تھی سب سے پہلے ہم نے یہ مادے والے بیٹر میں اس کو جو ہے ڈپ کرنا ہے پھر ہم نے اس کے اوپر چپس ہم نے جو کرش کی ہوئی تھی یہ اس کے پر لگا لیں اس سے یہ ہے کہ چپس سے بہت اچھا جو ہے کرنچی سا ٹیسٹ آتا ہے آپ نے اچھی طرح سے اس کو اس کے پر کوٹ کر لینا ہے آپ جو ہے اس کی جگہ کان فلکس بھی use کر سکتے ہیں ویسے تو کان فلکس اس میں use کیا جاتے ہیں لیکن میرے پاس نہیں تو اس کا آلٹرنیٹیو جو ہے میں نے چپس لگا لیا تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے فرائی کر لینا ہے اب ہم کر لیں گے اس کی سائٹ چینج دوسری سائٹ سے بھی ہم نے اسی طرح جو ہے فرائی کرنا ہے اس کو فرائی کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اب اس کو ہم نے آل سے باہر نکال لیں گے اسی طرح سے آپ نے سارے برگر کو جو ہے فرائی کر لینا ہے اب ہم دوسرا برگر بھی اسی طرح جو ہے فرائی کر لیں گے اور یہ دیکھیں جی ہمارے مزے دار سے کرسپری کرنچی اور کڑکڑے برگر جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں ہماری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں کمینڈ میں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شور و کمینڈ کیا کریں اور جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلد سے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں کیونکہ یہ بالکفری ہے اللہ حافظ